اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اشرفی ناز کرتو اپنے اشرف پر اشرفی ناز کرتو اپنے اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا موزد ناظرین اکرام اس وقت میں یہ خبر اور اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسررت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں کہ خانواد اشرفیہ کے بانی وجدے آلہ حضور مخدوم سمنہ کے بھانجے اور حقیقی جانشین اولاد غوث عظم دستگیر یعنی ققدت العافاق اندت العراق حاجی الحرمین کریم الترفین حضرت سیدنا عبدالرزاق نورلین الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہما کا پانس سو بہترمہ سالانہ ارس سرافہ قدس مورخہ چھبیس جون دوہزار تیس بہم مطابق سات زلہجہ چودہ سو چوالیس ہجری بروز دوشنبہ کو آستانِ علیہ سرکار شاہ میرہ میں اولاد غوث عظم اولاد مخدوم سمنہ جانشین سرکار شاہ میرہ مظہر کرامات غوث عظم شیخِ طریقت رئیس ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید رئیس اشرف اشرف جیلانی میرانی مطعان اللہ تعالی بطول حیاتی کی سرپرستی اور شہزادِ حضور رئیس ملت سید العلماء رئیس شورہ حضرت علامہ الحاج الشاہ پیر سید نظامی اشرف اشرف جیلانی میرانی مطعان اللہ تعالی بطول حیاتی کی صدارت میں انتہائی تو اس کو احتشام کے ساتھ منائے جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی موزد سامین اکرام بانی خانوادِ اشرفیہ کے عرصِ مقدس کی مناسبت سے میں ایک شبہ کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خانوادِ اشرفیہ کے حوالے سے کچھ لوگ متردد ہیں کچھ لوگ شش و پنج میں ہیں شک میں مبتلا ہیں کہ جب حضور مخدوم سمنہ تاریخِ سلطنت شاہِ شاہانِ طریقت حضور غوث العالم سید مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی نے شادی نہیں کی تو اولاد کہاں سے ہوئی یعنی خانوادِ اشرفیہ کہاں سے وجود میں آگیا موزد ناظرین کرام آئیے ہم آپ کو اس کی اصل اور تحت تک لے کر چلتے ہیں تاکہ انکشافِ حقیقت ہو جائے چنانچہ لطائفِ اشرفی کے مصنف حضرتِ خواجہ نظام یمن رحمت اللہ تعالی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے پیرو مرشد کی خدمت کی تیاری کر رہے تھے یعنی کمر کس رہے تھے لنگوٹ مادھ رہے تھے اسی وقت آپ کے پیرو مرشد حضرتِ خواجہ علاوالحق پنڈوی کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا فرزند اشرف سیزادے کیا کر رہے ہو تو حضور مخدوم پاک نے بکمالِ عجز و نیاز عرض کیا حضور میں اپنے پیرو مرشد یعنی آپ کی خدمت کی تیاری کر رہا ہوں کمر کس رہا ہوں اس وقت پیرو مرشد نے فرمایا کہ فرزند کمر کس رہے ہو تو اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ کسنا مادھنا کی بیچ میں کوئی چیز باقی نہ رہ جائے اس پر حضور مخدوم سمنہ نے عرض کیا حضور میں نے تادمِ حیات عرضوِ نفس کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھیک دیا اس کے بعد پیرو مرشد حضور علاوالحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی مراقبے میں چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد مراقبے سے سر اٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ فرزند اشرب بشارت ہو خوش خبری ہو انقریب تمہیں ایک فرزند مانوی اللہ عطا فرمائے گا چنانچہ اسی بشارت کے مطابق قدوت الافاق اندت الاراق حاجی الحرمین قریم الترفین حضرت سیدنا عبدالرزاق مرلین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حامہ شریف عراق میں ملے جو بعد میں آپ کی امانتوں کے امین اور حقیقی جانشین ہوئے واضح ہو کہ حضرت سیدنا عبدالرزاق مرلین رضی اللہ تعالی عنہ نصبی طور پر آپ شہنشاہ اولیاء سیدنا غوث آزم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں اور روحانی اور معنی طور پر حضور غوث العالم مخدون سلطان سید اشرب جہاگر سنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندے دل بند ہیں اس طرح سے حضرت سیدنا عبدالرزاق مرلین دو غوث کی اولاد ہوئے اور یہ بہت بڑی شرافت اور کرامت اور بزرگی کی بات ہے بعہد شباب حضور مخدون سمنہ نے آپ کی شادی حسینی سعداد سے تعلق رکھنے والی حضرت سیدہ بی بی سلطانہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ سے مناقض کر دیا پھر انہی کے ذریعے سے ایک شریف پاکیزہ اور عظیم الشان خاندان ظہور پذیر ہوا عالم میں جس کو خانوادے اشرفیہ کے نام سے شمرت حاصل ہوئی آج بھی اس خانوادے کے جملہ کابرین اور جملہ ساغرین اس دو عظیم الشان غوث کی نسبتیں قائم رکھتے ہیں اسی لئے خانوادے کا ہر فرد اپنے نام کے آگے اشرفی الجیلانی لکھتا ہے یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ روحانی طور پر ہم مخدوم سمنہ کی اولاد ہیں اور نسبی طور پر حضور شہنشاہ اولیاء غوث آزم دستگیر کی اولاد ہیں موزد ناظرین اکرام حضرت سیدنا عبد الرزاق نورلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی پاکیزہ ذریعت کی رفات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ گاہے بگاہے حضور غوث العالم محبوب ازدانی میر کبیر مخدوم سلطان سید شرب جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انایتیں اور آپ کی زبانیں فیض و برکت سے گرہ قدر دعائیں اور بشارتیں سادر و نمودار ہوئی ہیں جن میں سے چند ملاحظہ فرمائیں مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تو سلب سے اولادیں ہوتی ہیں مگر اللہ نے مجھے وقوت عطا کی ہے کہ میں نے فرزند نورلین کو اپنی آنکھوں سے جنا براہے چشم جنا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نورلین کو بہت شب و رضا اپنی فرزندی میں قبول کر لیا اور دارین میں اس کو اپنا رفیق بنا لیا آپ فرماتے ہیں کہ فرزند نورلین اور میرے درمیان ایسی نسبت قائم ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں آپ فرماتے ہیں میں خود شیخ زادہ رکھتا ہوں یعنی فرزند نورلین اور جو شیخ زادہ ہی نہیں بلکہ ان کا کام شیخ زادن ہے آپ فرماتے ہیں فرزند نورلین کا دوست میرا دوست ہوگا اور فرزند نورلین کا دشمن میرا دشمن ہوگا اور میرا دشمن پورے خاندان چشت اہلِ بہشت کا دشمن ہوگا فرماتے ہیں مجھے فرزند نورالعین پر فقر ہے اور میں اس عطیعِ الٰہی پر بروزِ حشر بروزِ قیامت فقر کروں گا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے من جانب اللہ دو خاص نعمتیں ملی ہیں سر اور سر اور میں نے دونوں فرزند نورالعین پر نصار کر دیا آپ فرماتے ہیں میں نے بارگاہِ الٰہی میں دعا کی ہے کہ اٹھارہ پشت تک جو بھی نورالعین کا بدخواہ ہوگا رجال الغیب اس کے جانی دشمن ہو جائیں گے آپ فرماتے ہیں فرزند نورالعین تم نے مسلسل بیس سال تک میرے حضور کا بچا ہوا پانی نوش کیا اس عابِ حیات کے اثرات و برکات تمہاری اولاد میں ہمیشہ قائم رہیں گے مخضوع میں سمنا فرماتے ہیں فرزند نورالعین میں نے کسی چیز اور کسی نعمت میں تم سے دریغ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ تمہاری اولادیں ہمیشہ مقبول اور نیک رہیں اور ہر طبقہ میں ایک شخص سالک و مجذوب ہوتا رہے بلکہ ایک شخص ایسا بھی پیدا ہو کہ میری خو اور بو اور میرے اوصاف اس میں بھرے ہوں موظر ناظرین اکرام آج اسی عظیم شان ہستی کا یوم عرص ہے جنہیں دنیا اسلام میں بانی خانواد اشرفیہ جانشین مقدوم سمنہ حاجی الحرمین کریم الترفین حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے نام سے جانتی ہے اور ان کی بزرگی کے آثار قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لہٰذا آپ تمامی احباب سے پرخلوط گزارش ہے کہ مورخہ سات زلہجہ چودہ سو چوالیس ہجری مطابق چھبیس جون دوہزار تیس بروز دوشمبہ کو سرزمین اشرف نگر خمباز شریف میں جہاں پر آستانی علیہ سرکار شاہ میرا واقع ہے وہی پر حضرت سیدنا عبد الرزاق مرلین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے عرص کی مناسبت سے ہونے والی تمام تب تقریبات میں شرکت فرمائیں اور تمام مشایخین سلسلے اشرفیہ کے یوز و برکا سے خوب خوب مالا مال ہوں عرص کی تمام تقریبات انشاءاللہ میرانی گروپ آفشل فیس بک پیج پر لائم نشر کیا جائے گا فقد و السلام مال احترام